سلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لائف برس و سیبیز آج میں مزدار سے آپ کو ریسی بھی بتا رہی ہوں جو آپ یا پین جب ٹرائے کریں گے تو آپ کو بھی مزا جائے گا جی ہاں آج ہم بنا رہے ہیں آلو کے نان یا کلچہ نان بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس میں جو فیلنگ ہے وہ آلو کی ہے تو آلو تو سبی کے فیورٹ ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو چاہیئے نیم کرم پانی میں آپ نے اس کو ڈالنا ہے مٹے مٹے با مٹے بھی بھائی اور اس کو دھر اسے کے لیے بھائی اور الو بھائی ہے کو اس کو دھر پہو کے لیے ouaisے دلائے آئے میڈکی میں نے کوئی ڈیٹی یہاں پر مینشن کی ہے ون کپ میڈا ہے اور اس میں نے تھوڑا نماز پر ایڈ کیا ہے اور پھر میں جو میں نے ایز رکھا تھا وہ اچھی تیر کے سو بھول گیا تھا تو میں نے اسے ایڈ کر دیا اس کے اندر میڈکی اندر اس میں آپ نے ڈالنا ہے ٹوٹل سپون آئل اور آپ نے اس کو اچھی طریقے سے خوب لڑائیاں کر کر کے مکتے مار مار کے گون دینا ہے اس کے جب آپ اس کو اچھی طرح گون لیں تو اس کے اوپر آپ نے آہل کا سوائل لگا دینا ہے آپ نے سپیکلنگ ریپ لگا کے اس کو گرمی میں رکھ دینا ہے تاکہ اچھی طریقے سے رائز ہو جائے اچھا یہاں میں نے دو بڑے آلو لیا آپ تین لے لیں اس کو میں نے اچھی طرح میش کر لیا ہے اور میں نے پھر اس کے اندر ایڈ کیا ہے کالی مرچ حرہ دھنیا چاہے تو سبس مرچ بھی آئٹ کر سکتے ہیں لیکن میں مرچیں تھوڑی کم کھاتے ہیں تو اس میں مرچیں کم آئٹ کی ہیں اور بھوڑا نمک اس میں بھی ڈالیے گا اور اس میں آپ نے سب سے مہین چیز موزیلہ چیز ضرور ڈالنی ہے اور ڈسیکلیز کم جو چیز ڈالنے کا مفصل ہے کہ اس میں جو فلیور آئے گا وہ سب سے زیادہ چیز سے ہی آئے گا تو آپ نے یہ ضرور آئٹ کرنے آئٹ کرنا ہے اور آپ نے اب اس کو سائٹ لگ دینا ہے اور آپ چیک کرنا ہے کہ آپ کی ڈو جو ہے رائز ہو گئی یا نہیں ہوئی جو جانے دیکھتے ہیں کہ دو کا کیا حل چال ہے تو جناب یہ ہماری دو ہو چکی ہے مہدار سے خوبصورت سی رائز ہو چکی ہے اور اس کو میں نے ہارڈی ٹو آرز کے لئے رکھا تھا تو یہ اچھی طریقے سے رائز ہو چکی ہے اب میں اس کے پیڑے بناوں گی پیڑے آپ کے اپنے اوپر اگر آپ چھوٹے کلچہ یا نان بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے چھوٹے پیڑے دینے ہوں گے میں نے میٹیم سائنس لیا تھا جو کہ روٹی کے لئے لیے جاتے ہیں اور پھر آپ نے اس کو بیل لینا ہے اچھی طرح اور اس کے اندر آپ نے تھوڑے سی پوٹیٹو دو اس کے اندر رکھنی ہے اور اس کے اوپر سے جو بقایا کلچے کا ہے دو اس کو ہٹا لینا ہے اور اس طریقے سے آپ نے سیکھ لینا ہے یہ میں نے اصلی گھیج سے سیکھا تھا تو یہ اتنی زیادہ رائز نہیں ہوئی تھی دن افتر میں نے سیکھنڈ جو سیکھا تھا وہ میں نے نارمل گھیج سے آئل سے سیکھا تھا تو وہ کافی اچھی رائز ہو گئی تھی تو یہ آپ دیکھیں میں نے جو ہاف بیرد کے اسٹرائلیں بنائیے اور ایک فل کلچا نان کے اسٹرائلیں بنائیے اس کے ساتھ آپ نے سوٹ کرنا بھائیو نیز لیکن میں نے اس کے ساتھ بچوں کچھپ ڈال کے دیا تھا اور بھرو کے لیے اس کے ساتھ کھائیں چٹ پٹے کھالے چنے چٹ پٹے کھالے چنے کی ریسپی میں لازٹ ٹائم مینشن کر چکی ہوں وہ آپ میری لانگ ویڈیو بچا کے چیک کر سکتے ہیں اور اس کا ایک زبردست آئیڈیا یہ بھی ہے کہ اگر آپ نان نہیں بناتے تو آپ اس کو ساموسہ فیلنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساموسے ہی بہت اچھے بن کے تیار ہوں گے تو مزیدار سی رسپیز دیکھیں اور مجھے دعائیں دیں اور آپ پھر ٹرائے کریں اور یہ بہت زیادہ سوفٹ اور مزیدار نان بنت سب کو کھلائیں چٹ پٹے گالے چینے کے ساتھ اور میرے چینل کو دیکھتے رہیے اللہ حافظ اور سبسکرائب میرے چینل